یہ اس کی کتاب ہے جو عزیز ہے غالب ہے تو کہا کہ یہ غالب کی منزل ہے اس لئے اس کے اندر کوئی گڑ بڑ نہیں کر سکتا اس کی کوئی زید زبر بدل نہیں سکتا یہ سچی کتاب ہے اور جس نے نازل کی ہے وہ غالب ہے اور پھر دوسری صفت لگائی رحیم جس نے نازل کی ہے وہ رحیم ہے اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ وہ رب ہو کے تم سے بات کر رہا ہے وہ رب ہو کے تم سے ہم کلام ہوتا ہے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل نہیں ہے طور کیا ہے فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے باتیں کرنا ہے حضرت سحل بن عبداللہ تسطری کسی جنگل میں رہتے تھے لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے کہا سحل جنگل میں رہتے ہو اونا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائے گے یہاں تنہائی میں کیسے دن راتیں کاٹتے ہو تو حضرت سحل نے کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے نہیں کہا ہم نے خود دیکھا آپ تنہا ہے تو حضرت سحل نے کہا تمہیں غلط سوچا میں تنہا نہیں ہوں جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں